موسیقی ویلکم بیک ناظرین رمضان رفاہ ارشاد کلیمی کے ساتھ میں آپ کا محضبان ارشاد کلیمی حاضر ہے ذکر ہو رہا تھا عمر بن الخطاب کے ایمان لانے کا اور یہی مرحلہ ہے کہ جب فاروق نے جو کچھ کہا جو گزارش کی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد پہلی دفعہ مسلمانوں نے کعبہ میں نماز پڑھی نبوت کے ساتھ میں سال جب عمر ایمان لائیں عمر کی عمر تقریباً تیس چونتیس سال تھی نبوت کے ساتھ میں سال ایمان لائے اور اعلان نبوت کے وقت عمر کی عمر ستائیس سال ایمان لائے اور اسی وقت فاروق بھی ہو گئے فرق کرنے والے جن کی وجہ سے یہ فرق ہوا کہ مسلمان کعبہ میں نماز ادا کر سکے نعرہ تحلیل و تکبیر ادا کر سکے اور پہلی دفعہ مکہ کی وادیاں وَهْدَهُ لَا شَرِكْكِ تَرَانَيْ مَسْدْ الَسْسِنَغْمَ سَنْجُوِنْ اسی لیے عمر بن الخطاب ایمان لاتے ہی فاروق اعظم ہو گئے خلیہ قد لمبا نہیں بہت لمبا گندم گم سر پر بال کم دیش مبارک بڑی اور موچیں بہت بڑی جب انتہائی شدید تیش کے عالم میں ہوتے اور کچھ کر نہ پاتے تو اکثر اکیلے بیٹھے ہوئے موچوں میں پھونکے مارا کرتے مدنی زندگی میں جب خلیفہ سانی بنے تو صحابہ مختلف کاموں سے مختلف لوگوں کو بھیجتے اور جب بھیجا گیا آدمی واپس آئے اور اس سے پوچھا جاتا کہ کیا رہات وہ کہتے کچھ نہیں کبھی کبھار کیوں کیا ملاقات نہیں ہوئی جی ملاقات ہوئی کیا مصروف تھے نہیں پھر موچوں میں پھونکے مار رہے تھے اس لیے واپس چلا آئے دب دبا روب جلال فاروق آزم کا اس حد تک مکہ کے ان سترہ لوگوں میں شامل جو نہ صرف پڑھے لکھے تھے شائری کا خاص ذوق رکھتے تھے اور عربی عدب پر ان کی مہارت کہ ان کے مقولے اب تک عربی عدب کی جان سمجھے جاتے ہیں اکاس کا میلہ جو عرب کی زباندانی کا اظہار تھا اگر اللہ کبھی آپ کو طائف لے جائے تو طائف سے واپسی پہ طریق الجبل سے نہیں دوسرے راستے سے آئیے تو پہاڑ جہاں میدان میں بدلتا ہے این وہی جگہ ہے اکاس کے میلے کی اس میں عمر بن الخطاب کا خیمہ علم کے ساتھ نصب ہوتا کہ یہ ہے آدمی زبان و بیان کا ماہر کلام کا ماہر شائری کا ماہر بیان کا ماہر یہی وجہ ہے خود بتاتے ہیں اپنے ایمان لانے کے بعد کہ ایک دفعہ گھر سے یہ نیت کر کے نکلے کہ آج رسول اللہ ختمی مرتبت کو تنگ کروں اتفاق کے رسول اللہ راستے میں جاتے ہوئے نظر آ گئے عمر ان کے پیچھے چلتے رہے اور خود بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کعبہ میں داخل ہو گئے حرم میں داخل ہو گئے اور وہاں نماز کی نیت کر لی اور نماز میں رسول اللہ ختمی مرتبت باعواز بلند جہری تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی جو آدمی زبان و بیان کا اس حد تک ماہر ہو شائری پر اس طرح سے قدرت ہو عمر مبہوت رہ گئے کہ یہ کونسا کلام ہے اور پھر انہوں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ یہ تو شائری ہے این اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجز بیان کی زبان حق بیان پر سورہ الحاقہ کی یہ آیت کہ وما ہوا بقول شائر کہ یہ کسی شائر کا کلام نہیں ہے تو عمر بن الخطاب نے دل میں یہ سوچا کہ یہ آدمی تو کاہن ہے جس کو میرے دل کا حال بھی پتا چل گیا این اسی وقت زبان حق بیان پر سورہ الحاقہ کی یہ آیت جاری ہوئی وَلَا بِقَوْلِ قَاحِن کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے فاروق اعظم اپنے ایمان لانے کے بعد بتایا کرتے کہ میرا دل تو اسی وقت اسلام کی حقانیت پر مطمئن ہو گیا تھا بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اسلام اسی وقت میرے دل میں گھر کر چکا تھا لیکن چونکہ مستقل مزاج آدمی تھے ارادے میں پختا تھے اور اجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرتے تھے اس لیے کچھ سال اور لگے اس واقعے کو پیشانے میں جو سورہ حدید کی آیات میں جب وہ آمن باللہ ورسولہی پر پہنچے ہیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اور خود زبان سے شہدت کا اقرار قبیلہ نسل بنو عدی کنیت ابو حفظ لقب فاروق اور پھر فاروق آزم نام عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزہ بن رباہ بن عبداللہ بن قرط بن رضاہ بن عدی عدی کون ہے یہ شجرے کی آٹھویں کڑی ہے عدی بھائی ہیں مرہ کے مرہ کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے مبارکہ میں داخل ہیں یوں فاروق آزم کا شجرہ آٹھویں پشت میں عدی پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے مبارکہ سے مل جاتا ہے بن عدی بہت زوراور لوگ قرائش کا زمنی قبیلہ سب کلین کہیں بہت زوراور لوگ سالسی اور سفارت ان کا منصب خاص جب سے قصہ نے سٹی گورمنٹ آف مکہ بنائی مکہ پر قبضے کے بعد بنو جرحم کو نکالنے کے بعد یعنی نیا مکہ تخلیق کیا ایک سٹی گورمنٹ بنائی اس کی وزارتیں اور محکمیں موززین میں تقسیم کیے تو سالسی اور سفارت کا محکمہ یا وزارت بنو عدی کے پاس اور عمر بن الخطاب اسی قبیلے کے سردار والدہ کا نام ختمہ ختمہ حاشم بن مغیرہ کی بیٹی اور بہن کس کی عمر بن الخطاب کی والدہ ختمہ بہن ہے آس بن وائل کی مکہ کے معاشرے کا وہ عمر رسیدہ اور جہاندیدہ سردار کہ اس کا فیصلہ حرف آخر ہوتا اس کا جملہ جملہ آخر ہوتا اور کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ آس بن وائل کے جملے کے اوپر کوئی جملہ کہہ سکے یہ ذکر میں تھوڑا آگے کسی اور وجہ سے پھر کروں عمر بن الخطاب کا ظلم و تعدی دو لوگ تھے ابن حشام یعنی ابو جہل اور بنو عدی کا سردار عمر بن الخطاب جو لوگ اسلام لانے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عیزہ اور تکلیف پہنچایا کرتے ہیں اور جب مسلمانوں کے نزدیک بات حد سے گزر گئی تو ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدہو لا شریق سے دعا فرمائی اللہمہ عیزہ الاسلام اور محبوب الہی رسول آخر کی زبان کیا کہہ رہی ہے اللہمہ عیزہ الاسلام بی اہد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن الخطاب کہ اللہ اسلام کو عزت دے دو میں سے کسی ایک سے خواہ ابن حشام یعنی ابو جہل سے خواہ خطاب کے بیٹے عمر سے الفاظ پھر دورہ دیتا ہوں اللہمہ عیز الاسلام کہ اللہ اسلام کو عزت دے ان دو میں سے کسی ایک کے اسلام سے اور چند ہی دن گزر پائے تھے کہ سورہ حدید والا واقعہ ہوا اور اللہ نے اسلام کو اس دعا کے مطابق عمر بن الخطاب کے اسلام سے عزت بخشی اسلام کو عزت بخشی جو رسول آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ پڑھے گئے او کما قال اللہمہ عز الاسلام اسلام کو عزت ملی عمر کے ایمان لانے سے عمر کی دنیا بھی کائع پلٹ ہوئی عمر کا دل بھی زیر و زبر ہوا اور مسلمانوں کی حالت زیر نہیں زبر ہوئی اٹھان پر آئی فرق پڑا اور فاروق اعظم ہو گئے وہ خاندان اس خاندان کا فرق جس کی والدہ بھی حاشم بن مغیرہ کی بیٹی جس کی ذمہ ہی فوج کا انتظام تھا اور بنو عدی کا خاندان ساتھ ہجری میں ایمان قبول کیا ایمان قبول کرنے کے بعد تقریباً چھے سے سات سال مزید مکہ کی زندگی میں اپنے اوپر ابو جہل کا اور دیگر مشرقین اور کافرین کا ظلم برداشت کیا تیرہ ہجری میں جب ختم مرتبت کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا مسلمانوں نے ہجرت شروع کی کسی نے چھپ کر کسی نے کیسے اور کسی نے کیسے فاروق کی ہجرت بھی ایک عجیب طریقے سے ہوئی گھر سے نکلے پوری طرح مسلح ہو کر جسے کہتے ہیں کہ چہار آئینہ سج کر اسلحہ جسم پر سجایا بڑے وقار کے ساتھ کعبہ تشریف لے گئے تواف فرمایا اتنے ہی سکون سے دو رکات نماز ادا کی اور حرم میں پورا مکہ جمع قرائش کے تھٹ کے تھٹ لگے کہ یہ دن بھی آنا تھا نماز ادا کرنے کے بعد فاروق اسی لیے کہتے ہیں کہ عمر نے کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مدینہ جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ آئے اور مجھے روکے جسے یہ پسند ہو کہ اس کی اولاد یتیم ہو وہ آئے اور عمر کو حجرت سے منع کر کے دیکھے مکہ سے باہر نکل کے مقابلہ کرے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ عمر کو حجرت سے روکنا تو دور کی بات ہے اس کے خلاف کوئی آواز بھی نکالتا اور فاروق اعظم نے اس شان سے اپنے رسول کے دار الحجرت کی طرف حجرت فرمائی ہے مدینہ کا اسلام بے بس اسلام نہ تھا مدینہ کا اسلام مجبور اسلام نہ تھا آزاد خریت اس لیے دائی اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ اعظام کی ٹیم کے ساتھ اسلام کا نظام تربیت اور اس کی حدود و قیود مدینہ منورہ میں قائم کی ناظرین اس موڑ پر ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے ایک مختصر وقفہ موسیقی 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 رمضان رفاع ارشاد قلیمی کے ساتھ میں آپ کا معزمان ارشاد قلیمی حاضر ذکر ہو رہا تھا حجرت کا اور مدینہ میں دین کے قیام کا نماز فی المسجد کے قیام کا جس کا مکہ میں کوئی تصور نہ تھا دارِ ارقم میں ہی نماز ادا کی جاتی یا کوئی جری دلیر اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہتا تو حرم میں نماز ادا کرتا اور اس کے نتیجے میں جسم پر داغ سجا کر واپس آتا جب مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو گئی نماز بالجماعت قائم ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اعظام سے یہ مشورہ فرمایا کرتے کہ نماز جماعت کا اعلان کیسے کیا جائے ایک دن یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ دو اصحاب پیش ہوئے جن میں سے ایک عمر بن الخطاب تھے جو تھوڑا دیر سے پہنچے دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ رات اپنا دیکھا جانے والا خواب بتایا جس میں ازان سکھائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں بلال کو بلایا اور ان میں سے ایک سے کہا کہ بلال کے پیچھے کھڑے ہو کر آواز کر بلال کے پیچھے کھڑے ہو کر الفاظ دہراتے جاؤ اور وہ دہراتے گئے اور یوں پہلی دفعہ ازان دی گئی دو صحابہ کے خواب کی بنیاد پر جن میں سے ایک ہے فاروق اعظم پہلی دفعہ بلال کی زبان حقاگاہ نے ازان بلند کی اور آپ کا یہ میزمان جب ازان سنتا ہے تو بے اختیار دل سے دعا نکلتی ہے تینوں صحابہ کے لیے بلال کے لیے عمر کے لیے اور تیسے صحابی کے لیے جنہوں نے غلغلہ حق بلند کیا مکہ منتقلی کے بعد اسلام اور کفر کی جنگ میں کون سی جنگ ہے جس میں عمر شریک نہیں رہے بدر ہو یا اہد یا خندق خندق کی جس حصے پر فاروق اعظم کا پہرہ تھا آج بھی جا کے دیکھ لیجی وہاں مسجد عمر قائم ہے تیسری ہجری میں سیدنا فاروق اعظم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مساہرت قائم ہوا جب حضرت عمر کی بیٹی بی بی حفظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تشریف لائیں اور امہات المومنین میں شامل ہوئیں یہ وہی حفظہ ہیں کہ جب حضرت عمر کی شدید فرمائش اور خواہش پر حضرت ابو بکر نے قرآن جمع کرنے پر اپنی منظوری دی بحیثیت خلیفہ اول اور حضرت زید کی ڈیوٹی لگائی کہ قرآن کو جمع کریں اور جب وہ قرآن کو جمع ہوا تو اس نسخے کو نسخہ صدیقی کہا جاتا تھا اور وہ نسخہ صدیقی کہاں رکھوایا گیا امانتا فاروق اعظم کی بیٹی امہات المومنین میں سے ایک بی بی حفظہ کے گھر جب بھی کسی کو قرآن نقل کرنا ہو ان سے آریتن لے کے نقل کرتا ہے یہ فیض بھی فاروق اعظم کے گھر کو حاصل ہے اور یہ برکت بھی کہ قرآن جمع کیا گیا عمر کی شدید خواہش پر اس پروگرام کا موضوع نہیں ورنہ ہم اس گفتگو کو اور دراست کرتے اور جمع القرآن کے بارے میں سنتے کہ کس طرح سے فاروق اعظم نے خلیفہ اول سے گزارش در گزارش کی کہ قرآن کو جمع کر لیجے اور جمع ہونے کے بعد یہ نسخہ رکھا گیا فاروق اعظم کی بیٹی کے گھر بھی بھی حفظہ کے گھر کہاں یہ نوبت کہ قتل کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے اور کہاں یہ مقام محبوبیت کہ رسول اللہ کے دربار میں خاص الخاص تقرب عمر کو حاصل ہوا صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ انور سے برامد ہوتے تو ہم سب سر جھکا کی یوں بیٹھے ہوتے کہ ہمارے سروں پر چڑیاں ٹھونگے مارتیں صرف دو لوگ تھے جو سر اٹھا کر دیکھا کرتے ایک ابوبکر اور ایک عمر فاروق وہ رسول اللہ کو دیکھ کر مسکراتے اور رسول اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے یہ تقرب ہے فاروق عظم کا اس دربار میں کہ جن کو قتل کرنے کے ارادے سے عمر خود نکلے تھے اتنا تقرب خاص اور کہاں یہ حال کہ جب یہ معلوم ہوا کہ ختمی مرتبت وسال پا چکے ہیں اور اپنے اللہ کے پاس واپس جا چکے ہیں یہ وہی عمر تھے کہ جو تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ ان کا وسال ہو چکا ہے اس کی گردن اتار لوں گا یہ الگ بات کہ جب صدیق کو معلوم ہوا وہ تشریف لائے اپنے حبیب کی پیشانی پہ بوسا دیا عمر سے کہا بیٹھ جاؤ لیکن عمر نہ بیٹھے اور مستقل یہی کہتے رہے کہ جس نے یہ کہا ان کا وسال ہو گیا ہے اس کا سر اتار لوں گا تو پھر صدیق نے مشہور زمانہ آیت پڑھنا شروع کی وَمَا مَحَمَّدٌ إِلَّا خَلَتْ عمر فاروقِ آزم باد میں یہ بتایا کرتے کہ جیسے ہی ابو بکر نے یہ آیت پڑی ہے تو میں اپنے قدموں پہ ڈھیر ہو گیا اور یوں لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے کہاں یہ حال کہ رسول اللہ کے وسال کے خبر سننا گوارہ نہیں تھی کہاں وہ حال جس کا بھی آپ نے ذکر سنا فاروقِ آزم عمر بن الخطاب بنو عدی کا شیر کہ ہجرت کے وقت کسی کو ایک لفظ نکالنے کی جرت نہ ہوئی کہ سامنے بنو عدی کا شیر ہے نقصان اپنا ہے جانے دو تجارت فرمایا کرتے امیر آدمی تھے پھر یہ حال ہوا کہ جسم پر پھٹا پرانا لباس شانہ مبارکہ پر بارہ تیرہ چودہ پیوند دس سے کم تو ہوتے ہی نہیں پھٹا ہوا صافہ پیروں میں پھٹے ہوئے جوتے گردالود اور اسی حلیے میں دونوں سپر پاورس آف دی ٹائم بازنٹائنز کی رومن امپار اور سارس دی گریٹ کے تسلسل والی فارس دونوں کے سفرہ سے اسی حلیے میں ملاقات کی سفر شام اسی حلیے میں صحابہ نے بہت کہا حلیہ بدل لی گی فرمایا کہ اللہ نے اپنے اسلام سے ہمیں عزت دی ہے اور اسی حلیے میں پیدل چلتے ہوئے اونٹ پر غلام بیٹھا ہوا ہے بیت المقدس کی چابیاں لینے فاروق اسی حلیے میں گئے خلیفہ بنے سالانہ تنخواہ مقرر ہوئی چھ ہزار وہ بھی کبھی پوری نہ لی اور اسی فقیرانہ حال میں گزارہ کرتے رہے نرم نازق غزہ انتہائی ناپسند نرم نازق لباس انتہائی ناپسند ہمیشہ اون کے کمبل کا کرتہ بوسیدہ سافہ بوسیدہ ترجوتے غزہ میں روٹی اور سرکہ یا روٹی اور زیتون کا تیل یا ابلہ ہوا گوشت اگر ہے تو پھر باسی روٹی کے ساتھ ایک دفعہ ان کے بیٹے تین عبداللہ میں سے ایک مشہور ترین عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عمر نے کسی طرح دس درہم جمع کیے بازار گئے بکری کا بہت اچھا گوشت پانچ درہم میں خریدا اس کے بعد بقایہ چار پانچ میں سے چار درہم سے گھی اور روغن لیا گھر آئے سالن والا گوشت بنوایا اور امیر المومنین خلیفہ احسانی اپنے والد مکرم کو دعوت پر بلایا دعوت پر بیٹھتے ہی جب فاروق اعظم نے دیکھا ہے کہ سالن ہے اتنا کہہ کر دستر خان سے کھڑے ہو گئے اور کھانے کو ہاتھ نہ لگایا کہ گوشت اور گھی دو سالن ہیں ایک پلیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے اور کھانے سے انکار کر دی ایک دفعہ چاہی تھی بیٹی حفظہ ہماری ماں امہات المومنین میں سے ایک نے یہ کہا کہ والد محترم آپ کو نرم غزہ سے پرہیز نہ کرنا چاہیے یہ فاروق اعظم نے بیٹی حفظہ سے کہا جانے پدر تمہیں اپنے شوہر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقع اختیاری فقر و فاقع اور اسرہ تو تنگی یاد نہیں اور اتنی دیر تک بیٹی کے شوہر مکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور فقر و فاقع اور فقر کی داستان بیان کرتے رہے کہ حفظہ اپنے شوہر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بے قرار ہو کے بے قابو اور روتی رہیں یہ تھے فاروق عام لوگ ان کے دسترخان پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاتے کہ بقول ان کے ہمارا حلق اس غزہ سے چھل جاتا ہے کیوں فاروق مسلمانوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے ان کے خزانے سے تنخواہ لیں اور سالن کھائیں اور سبزی کھائیں اور ترکاری کھائیں مسلمانوں کی تنخواہوں سے ابلہ گوشت ہو تو باسی روٹی ورنہ سرکہ اور روٹی اور زیتون اور روٹی اور یہ ہلیہ اور اسی ہلیے میں کس کس سے ملاقات اور یہ کھانا اور مسلمانوں کے مال کی اتنی فکر کہ ایک دفعہ بیت المال کے اونٹ پر تیل خود مل رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ کام کسی غلام سے لے لیا ہوتا فرمایا عمر سے بڑا غلام کون ہے ناظرین محترم اس مبارک ذکر کو ہم جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک وقفہ ہم جاری رکھیںWow